بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جی لیکچر کلاس فسٹیئر کے لیے ہے آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ نظام تنفس سے قیام ہے اس میں کون کون سے ازا حصہ لیتے ہیں ہر ایک کی وضاحت کریں سب سے پہلے ہے نظام نظام انسانی جسم میں کسی حیاتیاتی عمل کی تکمیل تک پہنچنے کی ترتیب کو نظام کہتے ہیں تنفس تنفس کے معنی سانس لینا ہے اور یہ گینسوں کے بہمی تبادلے سے عمل پذیر ہوتا ہے سانس لینا اور خارج کرنا دو عمل ہے یعنی اکسیجن کا جسم میں داخل ہونا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کا جسم سے خارج ہونے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں نظام تنفس کے آزا نمبر ایک ناک ناک انسانس لینے کا بہترین اور صحت کے لیے انتہائی مفید ذریعہ ہے ناک میں دو نتنے ہوتے ہیں جس کے اندرونی سطح پر بریق لابدار جلی ہوتی ہے اس کی رتوبت میں ہوا کی کسافتیں مثلا گردوگبار، خاکی زرات اور جراسیم وغیرہ چپک جاتے ہیں اس طرح نتنوں کے ابتدائی حصوں میں بال ہوتے ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں یعنی ہوا ساف ہو کر پھپڑوں میں جاتی ہے ناک کا اندرونی راستہ تنگ پچیدہ اور لمبا ہوتا ہے اور اس کے راستے میں عروب کے شارعہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے خون کی گردش کی وجہ سے یہاں ہوا کا درجہ حرارت جسم کے مطابق ہوت جاتا ہے جس سے پھپڑوں اور اس کے اندرونی ازا کو نقصان پہنٹا ہے نمبر دو مو مو بھی سانس لینے کا ایک اور ذریعہ ہے لیکن بعض ناغذیر حالات میں مو کے ذریعے سانس لینا اور خارج کرنا پڑتا ہے طبی نکتہ نگاہ سے مو کے ذریعے سانس لینا مزرع صحت ہے جس سے گلہ خراب ہونے کے علاوہ گردو گبار اور جراسیم پھپڑوں میں داخل ہو کر دوسری بیماریوں کا موجب بن سکتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر کلاس فسٹر کی کے لیے نظام تنفس آج جو ہم پڑھا ہے نظام تنفس کال ہم انشاءاللہ اس کے اگلے ازا پڑیں گے آج یہ دو ہی کافی ہے کال ہم انشاءاللہ اس کے آگے نیکسٹ جو ازا ہیں وہ تمام پڑھ لیں گے شکریہ